نمسکر دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگرت ہے ایسے میں لوگوں کے پیسے بینک ایکاؤنٹ سے نہیں کٹ رہے تھے ابھی سویدہ کی میادی کوری ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر اوٹو ڈیویٹ کے جریعے کسٹ میں کھٹ ہوتی ہوگی کورونا سنکٹ میں کیس کی قلت دور کرنے کے لئے سرکار نے ایک نیم میں بدلہ کیا تھا اس بدلہ کے دیت کوئی بھی اپ گوکتاب میں ایپی ایف کھاتے کے 75% راسی یا تیم مہینے کی بیسک سیلری میں سے جو کم ہو تو نہیں راسی نکال سکتا ہے کلیم کرنے پر خاتوں نے تین جن کے بھی پر پیسے آ جائے رہے تھے حالانکہ یہ سویدہ صرف تین مہینے کے لئے تھی مطلب اب اس کی میاد تیس جون کو ختم ہو گئی ہے اب ایک جولائی سے اس سویدہ کے جریعے اپلائی نہیں کیا جا سکے گا بیٹم مارچ مہینے میں بیٹم انتری نرملا سی ترمان نے کہا تھا کہ اگلے تین ماہ تک ایٹی ایم سے پیسے نکالنے پر کوئی چارج نہیں لگے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اب آپ کسی بھی بینک سے جتنی بار چاہے اتنی بار جتنا چاہے اتنی رقم نکال سکتے ہیں لیکن اس سویدہ کو تین جون کو پوری ہو گئی ہے سامانے طور پر دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے ایک نشتی سنکھیا تک ہی پیسے نکالنے جا سکتے ہیں اس کے بعد نکاسی پر چارج لگتا ہے اسی طرح نرملا سی ترمان نے مارچ مہینے میں کہا تھا کہ اگلے تین مہینے تک بینک میریمم بیلنس نہ رکھنے پر کوئی پینلٹی نہیں لگائے گا اب اس رات کی بھی میاد پوری ہو گئی ہے دیش کے ادکتر نیجی اور سرکاری بینک ایک بار پھر میریمم چارج لسولیں گے حالانکہ ایس بی آئی نے پہلے سے ہی سیونگ اکاؤنٹ پر نیونتم بیلنس کی بادیتہ کو ختم کر رکھا ہے ایس بی آئی کیس میں سویدہ کالاب گراہکوں کو ملتا رہے گا پی ایم کسان سمان نگی یوزنہ کی تحت اگلی کیس تیک اگس 2020 سے کسانوں کے خاتوں میں ٹرانسفر کی جائے گی اگر آپ سرکے پوری کرتے ہیں اور اب تک اپنے آپ نے ریجسٹریشن نہیں کر آیا تو ایک جولائی سے بڑا جھٹا لگے گا کیونکہ اگلی دو کسٹوں کے لیے ریجسٹریشن کی ڈیڈ لائن تیج جون تک تھی آپ کو بتا دے کہ پی ایم کسان کے تحت اگر آپ جون میں آوے دن کرتے ہیں تو یہ سوکار ہو جاتا ہے اور اگلی دو کسٹ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے